بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گھر بیٹھے اپنا موبائل فور استعمال کرتے ہوئے برج خلیفہ کا آن لائن ٹکٹ کس طرح بک کر سکتے ہیں کس طرح آن لائن پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل ساتری کا کار ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل میں مجود گوگل میپ کو اوپن کر لینا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے اوپن کر لیا ہے اب آپ نے سرچ بار کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے ٹائپ کرنا ہے برج خلیفہ اور اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے آپ جیسے اس کو سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو جہاں پہ آپ نے آنا ہے ٹکٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا کافی ساری ویب سائٹ شو ہو جائیں گی ساتھ پرائیس بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پہلی ویب سائٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اس طرح اوپن ہو کے آ جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برخلیفہ ٹکٹس لکھا ہوا ہے اور پرائیس لکھی ہوئی ہے نیچے جو ہے وہ بک نو لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ بک نو کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس آ جائے گا آپ نے یہاں سے پیکش ریک کر لینا ہے اب پہلا پیکش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 124 اور 125 فلور کا جو ہے وہ ٹکٹ ہے اور اس کا جو ٹائم ہے وہ ایک گھنٹہ ہے اور اس کی جو ہے وہ پرائیس جو ہے پر اڈلٹ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے آئے تو 24 فلور کا ٹکٹ ہے وید کیفے بھی ہے دو گھنٹے کا ٹائم ہے اور 9500 روپے ہے اگر آپ مزید ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو شوٹ ڈیٹیل پر کلک کر کے اس کی مزید فسیلٹی بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں آپ ٹکٹ بک کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ بلکل جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ٹکٹ آ جائے گی اب آپ نے ڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ آپ اپنی ڈیٹ یہاں سے چوز کریں تو آپ کے سامنے کلنڈر اوپن ہو جائے گا ڈیٹ آپ سیلیک کر لیں اس کے بعد ٹائم سیلٹ پر آ جائیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ٹائم ٹیبل اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے اپنی مردی کا کوئی بھی ٹائم چوز کر لینا ہے یہاں پہ ہم یہ ٹائم چوز کر لیتے ہیں اب ٹائم چوز کر لیا اس کے بعد ہمارے پاس سارے چیزیں آگئی ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیس بغیرہ اگر آپ نے گیسٹ چینڈ کرنے ہیں مطلب کہ یہاں پہ ایڈلٹ کے اوپر کلک کریں تو یہاں آپ جو ہے افراد کی جو اتداد ہے وہ کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں جاتے پلس پہ کر کے دو کر دیا تین کر دیا اس کے بعد آپ ڈان پہ کلک کریں اور نیچے آ کے بک نو کے اوپر کلک کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے لاغ ان کرنا ہوگا تو لاغ ان کا بہت آسان طریقہ ہے لاغ ان وید گوگل پہ کلک کریں اپنی جو ہے جی میل آئی ڈی یہاں سے کنیک کریں تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اب آپ کے سامنے جو ہے آدھا گھنٹہ اس میں آپ نے تیس منٹ کے اندر سارا کام کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کا نام آٹو پہ لکھا ہوا آگئے آپ نان چینج بھی کر سکتے ہیں کسی اور کے نام پہ بک کر رہے ہیں تو لاسٹ نیم ہے اس کے بعد آپ کی ای میل ایڈر ایس آٹو پہ آگئی ہے جہاں پہ اور آپ نے جہاں پہ اپنا فون نمبر لکھ دینا ہے تو جہاں پہ ہم جلدی جلدی ساری انفرمیشن انپٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ساری چیزیں لکھنی ہے لکھنے کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو کو اوپر کلک کر دینا ہے ای میل اور موبیل نمبر سیو اینڈ کنٹینیو کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا دوبارہ سیو ایڈ کنٹینیو پہ کلک کریں جہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اس طرح کا نمبر آ جائے گا جہاں پہ مکمل انفرمیشن آپ نے ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لینی ہے یہ آپ نے ساری چیزیں چیک کر لیں اب آپ جو ہے نیچے آکے سیو ایڈ کنٹینیو کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی کچھ ٹرمینٹ کنڈیشن آ جائیں گے آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے اور ریڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے وہ چیک پہ اوکے کار دینا اوکے کرنے کے بعد پروسیڈ ٹو پیمٹ نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا تو یہ سابر چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہے پروسیڈ ٹو پیمٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ سے یہاں پہ پیمٹ کے لیے کارڈ کا انفرمیشن مانگا جائے گا تو نیم لکھ دیں اس کے بعد کارڈ کا نمبر کارڈ کی ایکسپیری ڈیٹ اور سیکورٹی کورٹ جو سی سی وی ہوتا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ نے پی پی کی آر پہ کلک کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کی اماؤٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جائے گی اور آپ کو ای میل کے ذریعے کنفرمیشن میسج بھی آ جائے گا کہ آپ کی بچ خلیفہ میں اتنے فلور پہ جو فلور سیک کیا ہوگا وہاں پہ آپ کی ٹکٹ بک ہو گئی ہے